ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم میرپو کی طرف سے دو اور جو ہے وہ ریزرل ڈیکلیر کیے گئے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہیں کہ اگر آپ چینل پر نیو ہوں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل ایکن بھی پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے تو فرز ریزرل ڈیکلیر کیا گیا ہے وہ پوشکورن 904 کے لیے کیا گیا ہے جو کی لو آفیسر کے لیے تھا تو جس میں جنرل زرب کی ایک ہی پوشت تھی تو یہ جو ہے وہ اوئی اس کے کوالیفیکشن رکھی گئی تھی جو کی دپارٹمنٹل ایمپلوئیز ہوتی ہے تو وہ اس فرم کو فیل کر سکتے تھے تو یہاں پہ اس کے لیے اگزام بغیرہ تو نہیں ہوا تھا سیدھا ایویلیشن ہوا تھا تو یہاں پہ 42.02 بھجن سنگھ کے ایک کینڈیٹا تو ان کے مارکس ہے تو ان کو جو ہے وہ فائنس سیلیکشن دے دی گئی ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو ایویلیشن ہے وہ 5,10,2021 کو کنڈک کروایا گیا تھا پندرہ نمبر کا جو ایویلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے without exam کنڈک کروایا کیونکہ کافی اس میں کنڈیٹس جو ہے وہ مطلب qualification جو فلفیل نہیں کر پاتے تھے بے شک جو فوم ہے وہ 254 کنڈیٹس نے بڑا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ 22 کنڈیٹس کے جو ہے کو ڈوکیمنٹ سمیٹ کرنے کے لیے بولا تھا ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں نیکس ریزرٹ کے بارے میں تو نیکس جو ہے وہ فائنس ریزرٹ ہے جو کی حویلدہ حویلدہ انسٹرکٹر کوارٹر ماسٹر حویلدہ کے لیے exam کنڈک کروایا گیا تھا پوشٹ کوڈ کی بات کرے تو 833 ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر پوشٹ کی بات کرے تو ایٹ تھی کیٹیگری ہے جب چیک کر سکتا تو جنرل ریزرٹ کی دو اسے ریزرٹ کی دو ٹھیک ہے باقی ایسے ریزرٹ کی ایک پوشٹ تھی تو ایپلیکیشن رشیب ہو تھے آپ کے آئے اوک کے پاس 3,15 لیکن 98 کنڈیٹس کو ہی جو ہے وہ ایڈمیٹ کارڈ جاری کیا گیا تھا چوبیس دو دو جار 21 کو یہ exam ہوا تھا 88 کنڈیٹس نے جو ہے وہ exam دیا تھا 10 کنڈیٹس ہے اب سینٹ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ کنڈیٹس کو ٹھیک ہے تو ان کے اگر رول نمبر اور مارکس بھی مینشن کرے تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ جان کر شیئر کرنی تھی تو اس ویڈیو میں اتنے ہی دھنیا وان